اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی جو ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے رمضان المبارک میں آج اس کا دوسرا دن ہے کل ہم نے صورت الفاتحہ اس کی تلاوت کی تھی اور اس کو پڑھا تھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی قبل اس سے کہ ہم آگے بڑھیں ایک چیز ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو مکمل ایک ایک آیت کی تفسیر اور تفسیر کے ساتھ اس قلیل وقت میں نہیں پڑھ سکتے اس کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وقت کم ہے ایک مہینے کے اندر ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم آخری پارے تک جائیں تو ہم نے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک آیت کو لیا جائے اور مختصر اس کا ترجمہ اور مختصر ایک جملے میں اس کی مفہوم بیان کر کے آگے گزر جائے جائے اس کے لیے آپ کو بہت سارے مدرسین کے دروس مل جائیں گے آپ کو بہت سارے ذرائع آویلیبل ہیں انٹرنیٹ پر بھی آویلیبل ہیں ویسے بھی آپ اپنے دروس میں لوگوں سے علماء سے اور مختلف کانٹیکسٹ میں وہ چیز سمجھ سکتے ہیں ہمارا مقصد قرآن پاک کے اہم مضامین کو آج کے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے تو یہ ایک زندہ جعوید کتاب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ جعوید ہے لا تأخذوہ سینات و لا نعوم کہ جس کو نہ ہی نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے اور جو زندہ جعوید ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید بھی ایک زندہ جعوید کتاب ہے جو عمر کے ساتھ وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہر دور میں اسی طرح اپلیکیبل رہتی ہے کہ جس طرح یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپلیکیبل تھی تو ہم جیسے ہم نے صورت الفاتحہ کے اہم جو صورت الفاتحہ ویسے تو چھوٹی صورت ہے ہم نے اس کی آیات کو سمجھا تھا اس کے کچھ ترجمے کو سمجھا تھا اور اس میں سے کچھ اہم اسباق حاصل کیے تھے قرآن پاک کی دوسری صورت ہے صورت البقرہ صورت البقرہ یعنی بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اس کا نام صورت کا نام صورت البقرہ میں بیان کیے گئے ایک واقعے کے کانٹیکس میں بقرہ ہے یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے جو تقریباً اڑھائی پاروں پر مشتمل ہے اور ایک طویل صورت ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صورت الفاتحہ جو اپننگ چپٹر ہے قرآن مجید کا فاتحہ یعنی کھولنے والی اپن کرنے والی جو انٹرنگ ڈور ہے قرآن مجید کا اس کے فوراً بعد جو صورت آ رہی ہے وہ ہے صورت البقرہ اور صورت البقرہ کس کو اڈریس کر رہی ہے اور کس کے واقعات بیان کر رہی ہے اس کے اندر مسلمانوں کے لیے انسٹرکشنز بہت کم مسلمانوں کے لیے کرنے والے کام بہت کم لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات بنی اسرائیل کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والے کچھ واقعات اور ان کا تذکرہ ضرور موجود ہے بنی اسرائیل کا یہ بیسیکلی اڈریس کرتی ہے بنی اسرائیل کو یہود کو یعنی بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو ہم یہود کے نام سے بھی جانتے ہیں سورة البقرہ اپننگ چپٹر کے فوراں بعد بنی اسرائیل کا ذکر اور بنی اسرائیل سے خطاب یہ کیوں ہوا اگر ہم آج اتنا ہی سمجھنے مختصرا تو میرے خیال میں آج جو ہمارا سبق ہے اس کے لیے بہت اچھی لرننگ ہمارے لئے ہو جائے گی کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اور میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت اتا کی تھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالی یاد کرو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی تھی اور میں نے وانی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت اتا کی تھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے دراصل جو مسلمان ہیں وہ میجر لی بنی اسماعیل سے آگے چلے ہیں اور جو یہود ہیں وہ بنی اسرائیل سے آگے چلے ہیں اس کا ٹری اگر ہمارے ذہن میں ہو تو اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی اولادوں سے یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل چلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر جب حجاز مقدس میں مکہ موظمہ کی زرزمین میں آئے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں کہ جن کے پاؤں مارنے سے پاؤں زمین پر رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا اور حضرت اسماعیل وہی ہیں جنہوں نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور حضرت اسماعیل وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اپنے والد کے سامنے کہ اے میرے والد مجھے زبا کر دیں تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ بے شک مجھے زبا کر دیں اور وہ اپنے والد کے آگے پیش ہو گئے تھے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی پھیری تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بدل دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں پر ایک شیپ جو ہے وہ ایک بھیڑ جو ہے وہ اس سے بدل دی اور پھر بھیڑ کی قربانی ہوئی سب شریعت محمدی میں قربانی کر کے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز مقدس میں مکہ معظمہ میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے بیت المقدس میں جو فلسطین کے سرزمین ہے وہاں پر وہ آباد ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام جن کو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد چلی بیت المقدس میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلی حجاز مقدس میں تو یہ سارا ٹری جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلا آرہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ انام دیا تھا کہ اب نبوت تمہاری اولاد میں لکھ دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر کوئی نبی یا رسول نہیں آیا بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر نوازا کہ ان کے اندر ایک بستی اور ایک کریہ اور ایک علاقے میں ایک نبی ہوتا تھا دوسری طرف دوسرہ نبی ہوتا تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت کے انبیاء ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام ایک ہی دور میں آباد تھے اور حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نبی ہوئے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک جگہ ایک بستی ایک علاقے میں ایک نبی موجود ہے تو دوسری جگہ دوسری بستی میں دوسرے نبی اللہ تعالیٰ نے بھی تھی اور جب اس بستی میں بھی ایک نبی وفات پا گئے گزر گئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراں دوسرے جو نبی یا رسول ہیں ان کو مبوض فرما دیا یعنی کہ کنٹینویس اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے رابطہ رہا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ میسیجز پہنچاتا رہا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نوازتا رہا ساتھ ساتھ دوسری طرف بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریلیٹیولی ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا کوئی ڈائریکشنز انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی اب بنی اسماعیل مکہ معظمہ میں حجاز مقدس میں پروان چڑھتے رہے یمن سے کافلے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سے حجازت لے کر بیت اللہ شریف کے پاس عباد ہوئے زمزم کے قریب عباد ہوئے وہ وہاں رہنے لگے انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا نکاہ بھی ہوا اور پھر پوری نسل چڑھی اور یہ لوگ عرب کہلائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی یا رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں آیا اور نہ ہی انہیں کوئی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز کوئی میسج کوئی بھی ایسے چیز ہمیں نہیں ملتی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسری طرف بنی اسماعیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں اب یہ کزنز میں کتنا ڈیفرنس ہو رہا ہے کہ اس طرف بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز اس طرح سے نہیں مل رہی روحانی میسجز نہیں آرے ڈیوائن میسجز نہیں آرے دوسری طرف بنی اسرائیل میں کنٹینویسلی اللہ تعالیٰ کی مدد آرہی ہے اللہ تعالیٰ کی نسرت آرہی ہے انبیاء آرہے ہیں رسول آرہے ہیں اور اب ہو کیا رہا ہے کہ جو بنی اسماعیل ہیں ظاہر ہے جب ان کو کوئی نبی ہے رسول نہیں آیا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا تو وہ جہالت کا شکار ہوتے گئے حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی مدد سے بنایا تھا اللہ کا گھر بنایا تھا انہوں نے اسی کو بت خانہ بنا دیا نعوذ باللہ من ذالک حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے یہ جہالت کا شکار ہوتے گئے اور جو بنی اسرائیل ہیں اب اللہ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نواز رہے اور نہ صرف نواز رہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں پوری تمام جہانوں کے اوپر فضیلت بھی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلیکٹڈ قوم بھی قرار دے دیا نہ صرف سیلیکٹڈ قوم قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسی ایسی نوازیں کی کہ جو انسین تھی اس وقت اور اس کے بعد بھی حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موجزہ عطا کیا جو بنی اسرائیل کے نبی تھے کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اس کو جیسے چاہتے تھے مولڈ کرتے تھے اس سے زریں بناتے تھے اس سے جو چاہتے تھے بناتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصا جو عطا کیا تھا اس کا موجزہ یہ تھا کہ وہ زمین پر رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو وہ ازدہہ بن جاتا تھا حتیٰ کہ کئی ہزار بعض روایات کے مطابق ستر ہزار جادوگر فیرون نے پیش کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ازدہہ ہے جو اصا ہے وہ ان سب کو کھا گیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا جو کچھ نوازہ تھا صرف آپ اسی کو لے لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی بولیاں سکھائی تھی چرن برند جانور چونٹیاں کیڑے مکوڑے ہر چیز ہر چیز کی بولی اور زبان حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنت عطا کی تھی کہ جس کے اندر جنات بھی ان کے تابعے تھے اور پرندے بھی ان کے تابعے تھے جانور بھی مخلوقات ہر چیز ان کے تابعے تھی حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا عظیم جو محل بنوایا حیکل بنوایا وہ جنات نے تعمیر کیا پھر ہدھ ہدھ کا واقعہ ہمیں ملے کا بعد میں جا کے قرآن پاک میں کہ ہدھ ہدھ ملکہ سباہ کا میسیج لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ ایک جگہ ایسی ہے جو یمن میں تھی کہ وہاں پر ایک عورت اکبرانی کرتی ہے حضرت سلیمان کی اب آپ سلطنت دیکھ لیں کہ وہاں سے لے کر یہاں تک مشرق سے لے کر مغرب تک مغرب سے لے کر مشرق تک شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطاف فرمائی تھی ساتھ میں نہ صرف انسانوں کے اوپر ساری دنیا کے اوپر سلطنت اطاف فرمائی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے اوپر بھی سلطنت اطاف فرمائی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو رہی ہیں بنی اسرائیل کے اوپر اور بنی اسماعیل انٹل ناؤ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنورڈ ہیں پھر بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا لاد اور پیار ایسا تھا اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ایسی تھی اس قدر تھی کہ آپ امیجن کریں کہ بنی اسرائیل کو ان کی گلتیوں کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ ان کو سہرہ میں بھیج دیا جائے سہرہ میں بھی سزا کی فارم میں بھی ایک بادل ان کے اوپر سایہ کی رکھتا ہے کہ وہ گرمی سے بچیں اور اس سزا کی فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں من و سلوات بھیجا جاتا ہے جنت سے ان کے لئے کھانا آتا ہے جو وہ کھاتے ہیں اس قدر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتوں کے باوجود اس قدر نوازشوں کے باوجود اس قدر محبت کے باوجود اس قدر رحمت کے باوجود انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جن کے بارے میں ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ان کو جان بوجھ کر قتل کرتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے ان کے اوپر تومتیں تک لگا دی انہوں نے نعوذ باللہ من ظالک اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معذول کر دیا کنٹینویس نافرمانی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معذول کر دیا کہاں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اتا کیا ہوا ہے کہ کہ اب وہ یہاں پہ ہیں تمام جہانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے علم کے ظلم کی وجہ سے اللہ اور اس کی انبیاء اور اس کی آیات کا مذاک اڑانے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معذول کر دیا اس مقام سے گرا دیا نیچے اور کیا ہوا اب ان کا مقام کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہو گئے بنی اسرائیل بنی اسرائیل اللہ کے غزب کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد اب وہ جو ٹری چل رہا تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل اگنورڈ تھے اور بنی اسرائیل نوازے جا رہے تھے اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معذول کر دیا اور باری آگئی بنی اسماعیل کی بنی اسماعیل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبوض فرمایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن دے کر بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر اب تم لوگ خیر امت ہو اب تم سب سے بہتر ہو بنی اسرائیل مغذوب ہو گئے مغذوب یا علیہم ہو گئے اور بنی اسماعیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسلا بنی اسماعیل تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو فالو کرنے والے چاہے وہ بنی اسرائیل سے ہوں چاہے وہ کسی بھی حضرت نوہ علیہ السلام کی کسی بھی بیٹے کی اولاد سے ہوں کسی بھی ٹری سے ہوں ان کو فالو کرنے والے کیا ہوں گے اب تم بہترین امت اب یہ کانٹیکس جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ بنی اسرائیل کو معذول کرنے کے بعد بنی اسماعیل کی باری آئی بنی اسماعیل میں خیر اور برکت اور اللہ کی رحمتیں آئیں اب وہ اللہ تعالیٰ کی فیورٹ امت ہو گئے تو یہ قرآن اسی طریقے سے ایڈریس بھی کرتا ہے اوپننگ چپٹر کے بعد صورت الفاتحہ کے بعد فوراً بنی اسرائیل کا تذکرہ آ جاتا ہے اور ان کے واقعات مسلمانوں کو بتایا جاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے بنی اسرائیل کو بھی میسیج دیا جاتا ہے کہ ہو تو تم گئے ہو معذول لیکن اگر تم اب اس میسیج کو ایکسپٹ کر لوگے اس کو مان لوگے اور جو اسلام میں داخل ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لے گا وہ سلامتی میں داخل ہو جائے گا امان پائے گا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار ٹھرائے گا اور دنیا میں بھی خیر عمت میں سے ہو جائے گا اور آخرت میں بھی جنت کا حقدار ہوگا لہذا یہ سیکنڈ چپٹر بنی اسرائیل اور اس کے واقعات کا پورا ڈیٹیلڈ ایک منشن کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے واقعات بتاتا ہے تاکہ مسلمان وہ غلطیاں نہ کریں اس رستے پر نہ چلیں کہ جس رستے کے پر بنی اسرائیل چل کر معذول ہوئے مغذوبی علیہم ہوئے اوپننگ چپٹر نے کہا کہ اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انامت علیہم غیر المغذوبی علیہم ولوظالین کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا نہ کہ ان کے اوپر جن کے اوپر تیرا غزب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر یعنی بنی اسرائیل کے رستے پر اے اللہ ہم نہیں چلنا چاہتے بنی اسرائیل وہ ولے جن کے اوپر اللہ کا غزب ہوا ہم ان کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں جن کے اوپر تیرا انام ہوا اور سیکنڈ چپٹر نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا اہم واقعات معاملات ہوئے اور سیکنڈ چپٹر اس ڈیٹیل اور اتنا بڑا اور طویل چپٹر سیکنڈ پوزیشن پہ یعنی اوپننگ چپٹر کے فوراں بعد اس کانٹیکس میں دیکھا جائے اوپننگ کے بعد پہلا چپٹر ہے اس کو یہاں پر رکھ کر مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل سے سبق سیکھنا ہے اور اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ترمزی شریف میں ہمیں ملتی ہے یہ حدیث نمبر 2641 2641 ہے ترمزی شریف کی جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ حَزْ وَنَّعْلِ بِنْنَعْلِ کہ بنی اسرائیل کے میری امت کے ساتھ وہی معاملات پیش آئیں گے مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے حَزْ وَنَّعْلِ بِنْنَعْلِ اس قدر مشابہ اس قدر مشابہ کہ جیسے ایک چپل کا جوڑا یا جوتی کا جوڑا اس میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے مشابہ ہوتا ہے میررڈ ہوتا ہے بلکل پریسائزلی میچ ہوتا ہے لیکن میررڈ ہوتا ہے بلکل سہم ہوتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل اور امتِ محمد کا بھی معاملہ ہے اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایک جگہ پر ایک نبی ہوتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا ایک نبی علیہ السلام اس دنیا سے گزر جاتے تھے تو دوسرے آ جاتے تھے تو امتِ محمد میں تو ایسے نہیں ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے اللہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے یعنی کہ انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی اس امت کی اصلاح اللہ تعالیٰ علم والے لوگوں سے فرماتا ہے اب علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی آپ کسی ڈگری کا نام رکھ دیں کہ جس بندے نے یہ سرٹیفیکشن کیا وہ عالم ہے آپ علماء کو خود سے ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے آپ کو چاہے جتنا بھی لگے کوئی اس کے پاس کوئی ڈگری ہے کوئی سپیسیفک کولیفیکشن ہے وہ علماء کی کیٹیگری میں ضروری نہیں ہے کہ آئے ہو سکتا ہے آپ ہی جائے علماء کون ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں علماء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے اپنی وہ پہچان دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اِنَّمَا مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ تو علماء وہ صحیح صاحبِ علم لوگ ہوتے ہیں جو ہماری امت میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے اور پھر دوسری حدیث سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک تجدید کرنے والے کو بھیجتا رہے گا یعنی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ آتے رہتے ہیں امت محمدیہ میں کہ جو لوگوں کو دین کا مفہوم اس دور اور وقت کے مطابق سمجھ جاتے ہیں اس دور اور وقت کے مطابق دین کی امپلیمنٹیشن سمجھاتے ہیں اس میں آپ کو بہت بڑے بڑے نام مل جائیں گے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اسی طرح مختلف وقت میں قرآن پاک کی تفاصیر لکھنے والے احادیث کو بیان کرنے والے سمجھانے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل جتنے بھی اگریڈ اپون سکولرز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جن کو آپ علامہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کا کام بھی لیا اسی طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ جو جو واقعات پیش آئے آپ ان واقعات کو امت مسلمہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے حساب سے میپ کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا کتنی دفعہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عزمت سے نوازا کب بنی اسرائیل کو حکومت ملی بادشاہت ملی اور کب بنی اسرائیل سے بادشاہت اور حکومت چھین لی گئی کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کو ہم میپ کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کس طرح میررڈ فارم میں یہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات پیش آئے یہ بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان فرمایا اور اس کو بالکل انیشلی آفٹر دو آپننگ پہلا چپٹر رکھا تاکہ امت مسلمہ اس سے سبق حاصل کر سکے سمجھ سکے اور وہ غلطیاں کو تہیاں نہ کرے کہ جو بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج اور پیغام ہو اس کو ایکسپٹ کریں اس کو مانیں اور اگر کسی میسج اور پیغام کے بارے میں وہ کنفیوزڈ ہو تو بنی اسرائیل کی طرح نعوذ باللہ منزالک جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تحمت لگا دی تھی فوراں سے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپننگ چپٹر میں طریقہ بتایا کہ اہدین السراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ساتھ میں حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہ جب کوئی بندہ ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ضرور دکھاتا ہے تو جب بھی امتِ مسلمہ کو کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ کوئی بندہ یا کوئی میسج یا کوئی تطبیق دینِ محمد کی ان تک پہنچ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ فران اللہ سے رجوع کریں اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اللہمارین الحق کا حق ورزقنا تباع وارین الباطلہ باطل ورزقنا اشتنابا کہ اے اللہ تُو ہمیں حق کا رستہ دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تُو ہمیں باطل کی پہچان اتا فرما اور اسے بچنے کی توفیق اتا فرما انشاءاللہ جب امت مسلمہ بنی اسرائیل کے رستوں سے بچ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں کے اوپر چلے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی اتا فرمائیں گے سورة البقرہ اور اس کی فلوسفی کو آج ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے کل سے انشاءاللہ ہم کچھ اہم مضامین سورة البقرہ کے بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا حق کہا جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو غلطی کتائی کمی رہ گئی وہ بشک انسانی فطرت کے انسانی فطرت کا تقاضی ہے اس کی وجہ سے ضرور میری ذاتی غلطی کتائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمت اور توفیق اتا فرمائیں اللہم جعل القرآن ربیع قلبي اللہم جعل القرآن نور صدرنا وجلاء حزننا و ذہاب ہمنا اللہم علمنا بالقرآن العظیم اللہم علمنا بالقرآن العظیم وجعله لئی اماما و نورا و هدا و رحمہ آمین یا مجبو السائلین